میرے مرشد نے فائنل کال اڈیالہ کی دینی ہے جب میرا مرشد کہے گا کہ میری قوم میرے پاکستانیوں آؤ میری طرف اڈیالہ پھر ہم دیکھیں گے کونسی شیلنگ کونسی گولیاں کونسی دوارے اور چیز انشاءاللہ فنا کر کے رکھ دیں گے خان نے بہت واضح کہا ہے کہ میں ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہونا پسند کروں گا بہادر شاہ زفر کی زندگی قبول نہیں کروں گا اور میری قوم کو بھی بتا دو کہ یہ دو اینڈ ڈائی ہے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں خان کا یہ پغام ہے اپنی قوم کے لیے ابھی نہیں کرو گے تو پھر ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر بہت دیر ہو جائے گی اگر جنگ لڑنی پڑی تو پھر جنگ بھی لڑی جائے گی تو خان نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا اسی پس منظر میں کہ دیکھو وہ کتنے آزاد لوگ تھے شہید ہو کے اللہ تعالی کے پاس جنت میں پہنچ گئے اور خان نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالی موت تو دیکھو برحق ہے میں بھی ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوں جیسے حسن نصرولہ اور اسمالحانیہ کی اگزیمپل میں خوش تھے نا کہ اللہ تعالی نے ان کو چھونا جنت کے لیے تو ایسے خان صاحب کی خواہش تھی کہ موت تو برحق ہے لیکن میں علی اللہ سے ہمیشہ میں یہ دوا کر دوں گا انہوں نے ان کے لفاظ سے کہ میں اپنے رب سے یہ دوا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ٹیپو سلطان کی طرح شہادت والی موت لڑتے ہوئے دینا بہادر شاہ زفر والی زندگی کبھی نہ قبول کرنے دینا یہ میرے مشرد کا ایمان کا لیول ہے اپرل میں خان صاحب ہوں کہتا ہے خان صاحب بس ایک آدھا ماہ ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گے تو خان صاحب نے مجھے اسی کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں اک اکتوبر میں آوں گا اور آپ کو پتہ ہے جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی انایت ہے رب کی کہ اللہ کا ولی ہے جو اس کے موہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی وہ چیز پوری کر دیتا ہے اور میں قوم کو کہتا ہوں گا اگر اس نے اپرل میں کہا ہے کہ میں اکتوبر میں آوں گا تو میرے مالک کی انشاءاللہ رضا مندی سے میرے مالک کے حکم سے میرا خان اکتوبر میں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان بلاد عمر بودلہ ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں ابھی عمران حان سے آج انہوں نے ملاقات کی ہے اور شام ٹائم یہ اڈیالہ جل سے باہر نکلے ہیں بودلہ صاحب کیا ملاقات ہوئی کیونکہ آنے والے دن بہت ہی اہم دن ہے کل احتجاج ہے میاں والی میں اس کے علاوہ فیصل آباد میں اور پھر ڈی چوک عمران حان سے کیا باتیں ہوئی ہیں آج کیا کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سنین بھائی خان صاحب آج میں آپ کو نہ تقریباً آپ کو پتہ ہی تقریباً یوزلی ایک ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی جاتی ہے لیکن جتنا خان آج اپنی قوم پہ خوش تنہ آپ کی سوچ ہوگی کوئی باڈی لینگویج اتنی زیادہ پوزیٹیو اور چہرے پہ بار بار سمائل بار بار اس کے سمائل آ رہی تھی اور نئی بات آپ کے احتجاج کی تو خان کی طرف سے چار کو ڈی چوک فائنل ہے اس پہ کوئی کمپرومائز خان کا نہیں ہے پانچ کو لاہور فائنل ہے کل میاں والی فیصل آباد اور بہاول پر فائنل ہے کیونکہ خان نے بڑے واضح الفاظ میں بہت واضح الفاظ میں اسی لیجے میں بتاتا ہوں خان نے بہت واضح کہا ہے کہ میں ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہونا پسند کروں گا بہادر شاہ زفر کی زندگی قبول نہیں کروں گا اور میری قوم کو بھی بتا دو کہ یہ دو اینڈ ڈائی ہے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں خان کا یہ پگام ہے اپنی قوم کے لیے ابھی نہیں کرو گے تو پھر ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر بہت دیر ہو جائے گی اچھا کل میاں والی میں احتجاج ہے فیصل آباد میں بہاول پور میں اور جو ڈی چوک احتجاج ہے کیونکہ ایک طرف آپ کو پتا ہے پنجاب پولیس مکمل روکنے کی کوشش کرتی ہے تو عمران حن کا قوم کیلئے کیا پگام ہے اور کیوں روزانہ کی بنیاد پر ایک دم جو احتجاج شروع ہوئے ہیں عمران حن کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں احتجاج کرنا ہر آزاد معاشرے میں آزاد ملک میں آئینی حق ہے پور امن احتجاج خان جو احتجاج کہتا ہے اس احتجاج کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ توڑ پھوڑ انتشار والا احتجاج نہیں دیکھیں ہمارا لیڈر جیل میں آئے ہم نے اس کی رہائی کے لیے آواز بلاند کرنی ہے وہ ہمیں پور امن احتجاج کے لیے کہتا ہے انتشار تو یہ جو گورنمنٹ جو ٹک ٹاک اور گورنمنٹ پنجاب میں بٹھائی ہے انتشار تو یہ لوگ پیدا کرتے ہیں احتجاج کو جنگ میں تو یہ بدلتے ہیں ہم تو صرف اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے آواز بلاند کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ہماری آواز وہاں تک پہنچے جنہوں نے ہمارے لیڈر کو جیل میں ناحق بند کیا ہے اس میں انسو گیس کی شیلنگ لے آئیں اس پر ربر کی بلڈر آپ چلا دیں عورتوں بھی ظلم کریں بچوں بھی ظلم کریں جنگ تو وہ چھیڑتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا یہ حوصلہ ہے کہ ہم احتجاج تک ہی رہیں گے اور احتجاج ہی کریں گے لیکن اگر جنگ لڑنی پڑی تو پھر جنگ بھی لڑی جائے گی یہ عمران خانکن یہ بطور ورکر میرا فیصلہ ہے خان کا فیصلہ ہے جنگ نہیں ہے بطور ورکر ہم بھی ایک حد تک ظلم برداش کر سکتے ہیں ہمارے پیانسو گاز کی شیلنگ ہوئی جا رہی ہے مٹربر کی گولیاں ہمارے اسی سالہ کی وہ خاتون آپ نے دیکھی اس کو پکڑ کے ایک حلیمت ہے نا ہماری بھی جب ہمیں یہ لگے گا کہ اب احتجاج سے خان باہر نہیں آ رہا تو پھر ہم خان سے خود ہی جا کے احتجاج کریں گے کہ مرشد فائنل کال دے جنگے فائنل کال یہ جو ڈی چوک ہے یہ فائنل کال ابھی تک نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو جیسے بیٹسمن نوکنگ نہیں کرتے پریکٹس میچ یہ تو پاکستان تریکن صاحب نوکنگ کر رہی ہے ہم پریکٹس میچ کھل رہے ہیں میرے مرشد نے فائنل کال اڈیالہ کی دینی ہے جب میرا مرشد کہے گا کہ میری قوم میرے پاکستانی ہو آو میری طرف اڈیالہ پھر ہم دیکھیں گے کونسی شیلنگ کونسی گولیاں کونسی دوارے ہر چیز انشاءالت اللہ فنا کر کے رکھ دیں گے اور اسے انشاءالت اللہ انشاءالت اللہ رہا کروائیں گے اڈیالہ کی کال بھی پوسیبل ہے اڈیالہ کی دیفینیٹلی پوسیبل کال ہے خان کی فائنل کال یہ میرا اندازہ ہے کہ دی چو خان کی فائنل کال نہیں ہے اگر خان نے فائنل کال دی تو وہ اڈیالہ ہی ہوگی اچھا بودلہ صاحب آپ سے پہلے علی امین گھنڈاپور بھی ملاقات کر کے آئے ہیں عمران حان سے سو عمران حان کی ان کو کیا گائیڈ لائن تھی کیا بات کہی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے خان صاحب نے چار کے جو ڈی چوک کا اتجاج ہے اس کے لئے کچھ ہدایات دی ہیں علی امین بھائی کو تو وہ تو علی امین بھائی بہتر جانتے ہیں لیکن وہ ہدایات چار طریقے ڈی چوک کے اتجاج کے لئے ہی ہیں چار کو ڈی چوک میں اتجاج ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا دیکھیں اتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے آپ نے پنڈی میں یہ دیکھا آپ لوگوں نے سوشل ویڈیا پہ بھی آیا ہوگا انسو گیس کے شل ہم نے کھائے ربڑ کی گولیاں ہم پہ چلیں تشدد ہم پہ ہوا پورے راول پنڈی میں ایک سگنل تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے نہیں توڑا یہ جو غاسب حکومت ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تحریک انصاف کے ورکر دائیتے سگنل توڑ دیا پینا فلکس توڑ دیا کسی پراپٹی کو نقصان پچھایا کسی گاڑی کو پتھر مارا ایسا کچھ ہوا نہیں اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی ہماری لیڈر نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے پورا من رہنا ہے ان کا ذرف اپنی جگہ میرے مرشد کا ذرف اپنی جگہ پھر بتا دیں کہ بہادر شاہ زفر اور ٹیپو سلطان والی کیا بات کی امران حان نے خان اسماعیل حانیہ اور بسکلی بات ہو رہی تھی اسماعیل حانیہ اور جو حسن نصرولہ شہید ہوئے ہیں خان نے وہ ٹویٹ خان کے اکاؤنٹ سے بھی تھوڑی دیر تک وہ ٹویٹ لگ جائے گا آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے تو خان نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا اسی پس منظر میں کہ دیکھو وہ کتنے ازاد لوگ تھے شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس چندت میں پہنچ گئے اور خان نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ موت تو دیکھو برحق ہے میں بھی ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوں جیسے ہسن نصرولہ اور اسماعیل حانیہ کی اگزیمپل میں خوش تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنہ جنت کے لیے تو ایسے ہی خان صاحب کی خواہش تھی کہ موت تو برحق ہے لیکن میں علیہ اللہ سے ہمیشہ میں یہ دعا کر رہی ہوں ان کے لفاظ سے کہ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ٹیپو سلطان کی طرح شہادت والی موت لڑتے ہوئے دینا بہادر شاہ زفر والی زندگی کبھی نہ قبول کرنے دینا یہ میرے مرشد کا ایمان کا لیول ہے ٹھیک ہے اس کے لعباس کیسے لگ رہے تھے آپ کے مرشد اور اس قوم کے مرشد مرشد نے بلیو شیر تھی وہی لال گھوڑا پولوں کا بنا ہوا تھا لائٹ گرین انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا نیچے شوز تھے اور آئے گا وہ تصویح کا رنگ بدل گیا ہے آپ پاکستانیوں خان کے پاس ریڈ کلر کی تصویح ہے اور آئینک جو گراسیز ہوں نے وہ بلیک کلر کا مرشد نے پگرا ہوا تھا اور ما شاء اللہ اللہ نظر باس سے بچائے اللہ ان دشمنوں کی نظر سے بچائے اللہ حاصلوں سے بچائے انشاءاللہ سنین وہ آ رہا ہے اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آ رہا اور بہت جلد سنین وہ آ رہا ہے اور میں آپ کے ایک اور بات میں نے اپریل میں خان صاحبوں نے کہا خان صاحب بس ایک آدھا ماہ ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ باہر آ جائیں گے تو خان صاحب نے مجھے ایسے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں اکتوبر میں آوں گا اپریل میں انہوں نے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں اکتوبر میں آوں گا اور آپ کا پتہ ہے جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی انایت ہے رب کی کہ اللہ کا ولی ہے جو اس کے موہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی وہ چیز پوری کر دیتا ہے اور میں قوم کو کہتا ہوں کہ اگر اس نے اپریل میں کہا ہے کہ میں اکتوبر میں آؤں گا تو میرے مالک کی انشاءاللہ رضا مندی سے میرے مالک کے حکم سے میرا خان اکتوبر میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ جی